دوستو سردی ہو یا گرمی کھیرے کا استعمال ہر گھر میں عام طور پر ہوتا ہے دوپہر کے کھانوں میں تو لوگ اس کو لازمان استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ کھانا جلد حضم کرنے میں دوستو مدد دیتا ہے کھیرہ صرف کھانے میں ہی فائدہ مند نہیں بلکہ دوستو لگانے میں یہ بڑے کمال کے رزلٹ رکھتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کھیرے کے وہ فائدے بتانے والے ہیں جو شاید آپ نے کبھی پہلے نہ سنے ہوں گے اور نہ جانے ہوں گے اور جاننے کے بعد آپ بھی حیران رہ جائیں گے یہ کھیرہ کتنو فائدہ مند ہے دوستو کھیرے میں ویٹمین بی بی ٹو بی ٹری بی سکس بی فائف سی فولک ایسٹ مگنیشیم آئرن کیلشیم زنک پوٹاشیم اور دوستو فاس فورز پائے جاتا ہے جس کی وجہ سے دوستو یہ فائدہ مند ہے دوستو صحر سے کچن اور صفائی تک کھیرے کے فائد میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں دوستو پانی کی کمی جسم میں پانی کی کمی کو ختم کرنے کے لیے کھیرہ ایک سستہ اور اہم جوز ہے لہذا اس کے استعمال آپ ہر موسم میں کر سکتے ہیں سلاد میں کھائیں آپ پھر اس کا جوز پیئیں یہ جسم کی گرمی کی وجہ سے ہونے والے مید اور پیٹ کے مسائل کو بھی آپ سے دور رکھنے میں بہت حیب کرے گا خوشک اور پھٹی جلد کے لیے خوشک اور پھٹی جلدی دوستو ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس میں آپ کھیرے کروں صرف چہرے پر دوستو لگائیں تو آپ ان تمام مسائل کے سامنے کر سکتے ہیں دوستو سفر کے دوران کیا آنا یا جی گبرانا اکثر لوگوں کو سفر کے دوران کیا بہت زیادہ آتی ہے اور گبران بہت زیادہ ہوتی ہے دوستو اگر وہ ایک کھیرہ صرف اپنے ساتھ لے لیں اور جیسے ہی مطلی ہونے لگے تو کھیرے کا صرف ایک سلائز کھا لیں تو یہ بہت اچھا فریشنر بھی اور ریلیو بھی دیتا ہے بے وقت کی بھوک لگنا بے وقت کی بھوک دوستو وزن اور چربی بڑھانے کی وجہ بنتی ہے اس لیے جب بھی آپ کو ہلکیل کی بھوک محسوس ہو آپ کھیرے کا استعمال کریں اور اچھی طرح دوستو اس کو چبا کر کھائیں دوپہر کی نیند اور سستی دوستو دوپہر میں سستی کی وجہ سے دوستو نیند آنے لگتی ہے اور جسم میں درد محسوس ہوتا ہے اور جب تک سو نہ جائیں سکون نہیں آتا اس لیے آپ دوپہر میں کھانے کے بعد کھیرہ کھالیں اس لیے بھگانے میں مدد دیتا ہے اور جسم کو طاقت اور توانائی دیتا ہے دوستو سفر سے واپس آنے پر تھکان کی وجہ سے دوستو سردرد ہو جاتا ہے جو کہ شدد سے ہوتا ہے ایسے میں کھیرے کے ایک سلائس لیں پیشانی پر رگڑ لیں اور اسے ایک کھیرے کے جوس بھی پی لیں یہ آپ کی اس مشکل کو آسان بنا دے گا دوستو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ میں اس کے اور بھی فیدے بتاؤں گا جیسے کہ شیشہ گھر میں لے کے شیشے گندے ہو جائیں آپ ہر طرح کا کلینر استعمال کر لیں اگر شیشے صاف نہ ہو رہے ہو آپ رگڑ رگڑ کا صفائی کر رہے ہو شیشے صاف نہ ہو رہے ہو تو آپ دوستو کھیرے کے ایک سلائس لیں اس کو اچھی طرح شیشے پر لگا لیں اور کچھ دیر بعد اگر آپ کپڑے سے پھون لیں تو آپ کو انتہائی صاف شیشہ دیکھنے میں ملے گا دوستو گندے جوتے جوتوں کی پالش جلد ہی ختم ہو جاتی اور دول مٹی ان پر چپک جاتی ہے تو کھیرے کا سلائس لیں اور ان کو بھی صاف کر لیں یہ جوتوں کو بھی چمکا دے گا اور آپ کا بوجھ بھی دوستو ختم کر دے گا سٹریچ مارٹس ٹامو اور بازوں پر سٹریچ مارٹس ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے جسم کی خوبصورتی کم پڑ جاتی ہے اس لئے روزانہ کھیرے کھیں اور اس کا رس بھی دوستو سٹریچ مارٹس پر اچھی طرح لگائیں اور کپڑے سے دوستو اس کی اوپر باندھ لیں دوستو یہ اچھا اور سفستہ نسخہ ہے سٹریچ مارٹس کی حوالے سے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند دائی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند دائی تو ویڈیو کو دوستو لائک کریں سبسکرائب کریں میری یوٹیوب چینل کو اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ